بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروباری نقصانات کو منافع میں بدلنا السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کاروباری نقصانات کو منافع میں بدلنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے ہمارے روحانی سینٹر میں ان مقدس کلمات کے نقوش بھی تیار کیے گئے ہیں جو کہ روزی رزق میں اضافے اور کاروباری نقصانات کو منافع میں بدلنے کے لیے بے حد مجرب ہیں بعض سائلین کو یہ نقش پہننے کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی خواب میں زیارت کا شرف بھی ملا جن میں سے ایک سائل کا ذکر ہم ایمان کی تقویت کے لیے ضرور کرنا چاہیں گے ماہ رمضان کے آغاز میں یہ نقش ایک ایسے سائل نے حاصل کیا جسے عرصہ پانچ سال سے کاروبار میں اس قدر نقصان ہوا کہ اسے اپنا گھر گاڑی زیور سب بیچنا پڑا اس پر فاکوں کی نوبت آ گئی اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ رہے کہ وہ نقش کا ہدیعہ روپے پیسے کی صورت میں ادا کر سکے لہٰذا اسے یہی نقش اور اس کے نام کا اسم آزم اہد کے ذریعے فی سبیلیلہ اصال کر دیا گیا اہد کی تفصیلات ویڈیو کے آخر میں بیان کرتی جائیں گے اس سائل کے دل پر حضرت نو علیہ السلام کی زبانی ان مقدس کلمات کی فضیلت نے نہ جانے کیا اثر کیا کہ اس نے دن رات اس نقش پر اپنا اسم آزم اور یہی مقدس کلمات سبحان اللہ وابی حمدہی کا ورد کر کے دم کرنا شروع کر دیا ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات وہ یہی عمل کرتے کرتے سو گیا اور اسے خواب میں گمان ہوا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہر طرف دھوان ہی دھوان ہے جس میں کچھ لوگوں کے عکس دکھائی دے رہے ہیں مگر ان کے چہرے پہچان میں نہیں آ رہی اتنے میں دور سے اسے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ اپنی طرف آتے دکھائی دئیے نکاب میں ان کا چہرہ انتہائی روشن محسوس ہو رہا تھا انہیں دیکھتے ہی وہ بے اختیار ان کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر ارز کرنے لگا کہ سرکار مجھے بچا لی میں بھوک سے مر رہا ہوں میرا کاروبار ختم ہو گیا مجھے تو حضرت نو علیہ السلام کے ان کلمات کے وسیلے سے رزق دلا دیں جس کی دن رات میں تلاوت کر رہا ہوں اس پر ان بزرگ ہستی کی دل میں اتر جانے والی بہت ہی میٹھی آواز سنائی دی اے بندہِ خدا آفرین ہے تجھ پر تو نے یہ کلمات اتنی محبت سے تلاوت کیے کہ آخر مجھے آنا ہی پڑا اس پر وہ سائل چونک پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اس پر ان بزرگ ہستی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے اس دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو سبحان اللہ وابی حمدہی کا ورد کرنے کی نصیحت کی اے بندہِ خدا تیرا انتحان ختم ہوا لے پہچان لے ان چہروں کو جنہوں نے تجھے فاکوں تک پہنچایا اس سائل نے کہا کہ جیسے ہی وہ چہرے میرے سامنے واضح ہوئے تو وہ دل کو دہلا دینے والا منظر تھا کہ جن لوگوں کے عکس میں دھوئے میں دیکھ رہا تھا ان کے دھڑ تو انسانوں جیسے تھے مگر ان کے چہروں پر حرام مال زنا ناحق مال اور غریبوں سے بد سلوکی کی مہریں چسپا تھیں مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی کہ یہ سب تو وہ برائیاں تھی جن کا میں عادی تھا اب مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے ہی گناہوں کے سبب مجھ پر فاکے کی نوبت آئی میں نے اسی وقت سچے دل سے ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا ان بزرگ ہستی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا خوش ہو جا آج سے تیرا رسک پھر سے جاری کر دیا گیا مگر یاد رکھ کہ یہ غیبی رسک تیرے لیے تب تک ہی ہے جب تک تو ان چہروں سے دور رہے اور تیری زبان پر یہ کلمات جاری رہیں سائل نے کہا کہ اس کے بعد وہ خواب خود با خود ختم ہو گیا اس کے بعد اگلے روز صبح اٹھتے ہی دروازے پر دستک ہوئی جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا ایک بہت پرانا دوست اس سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اس کاروبار کو چلانے میں میری مدد کرو تو آدھا منافع تمہارا اور آدھا میرا ہوگا یاد رکھیں کسی بھی نقش، وظیفے یا دعا کا فیض انسان کو اللہ کے پاک ناموں پر کامل یقین کر کے ہی ملتا ہے اس میں نقش تیار کرنے والی ٹیم کا کوئی کمال نہیں نقش حاصل کرنے کا طریقہ اگر آپ یہ نقش فی صبی اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ اہد کریں کہ آپ ایک ماہ کے اندر پانچ افراد کو اللہ کے ذکر پر لگائیں گے اور کم از کم دو برائیاں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے نکالیں گے اور دو ایسی نیکیاں اپنائیں گے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور اس اہد کو ایک ماہ کے اندر پورا کرنا لازم ہوگا اگر آپ کے لیے اس اہد کو پورا کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس نقش کا چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں فیض ایک جیسا ہوگا انشاءاللہ نقش حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سپر تین سپر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سپر تین دو ایک سات نو سات سپر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ